نمشکار رکھو کچھن میں آپ کا شوگت ہے آج میں بنانے جا رہے ہی آلو مٹھا اور گوبی کی سب سے میں نے یہ گوبی اور آلو کو پہلے سے کٹ کر اوبلنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس کو اوبلنے دیتے ہیں اس کو اچھے طرقے سے جب یہ اوبل جائے گے تم نکال لیں اب یہ اوبلی نہیں ہے دیکھیں اب اوبل لئی ہے جب تک میں اس کا مسالہ تیار کر لیتی ہوں ادھرک اور لہسن اور ہری میٹ چھوٹا ماتا کا اس سب کا پیسٹ میں تیار کر لیتی ہوں سب کا یہ پیسٹ بناوں بھی اس سب کا اگر اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنا ڈیر سارا پیار میرے اوپر بنائے رکھیں اور میرے ویڈیو کو اسی طرح بڑھاتے رہے اب میرا گوبی اور آلو اوبل گیا ہے اس کو نکال لیا ہے میں نے اندر برطن میں ایک کٹیوی پیاز کر لیا ہے اور مٹر مکڑائی کو گرم ہونے کے لیے دیا تھا اس میں تیل ڈال دیں گے تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے گی دیکھیں اس کا پیسٹ تیار کر لیا تیل میں گرم ہو گیا اس میں جیرہ پا فوراں ڈال دیں گے اور جیرہ اچھے سے ٹپ چکا ہے اب میں اس میں گو بھی ڈالوں گی گو بھی ڈال کے اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کو دیکھیں میرا گو بھی لال ہو گیا اب میں اس میں پیاز اور آلو مکس کروں گی دونوں کو شاب میں میں فرائے کروں گے اس کو فرائے ہونے دیتے ہیں اس کو بھی دیکھیں اس میں فرائے ہو چکا ہے اب میں مٹر ڈال کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو نمک شادہ نشائر ڈال دیں گے نمک چلے جائے اندھر تک اس کو اچھا سا مکس کریں گے ہائی ہونے دیتے ہیں اس کا پیشٹ جو تیار کیا وہ ڈال دے رہے ہیں اس میں ڈال کے اور اس میں میں مسالہ ڈالوں گے ہلدی پاورڈر اور لال میرچ پاورڈر اس میں تھوڑا شا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیں کیونکہ مسالہ اچھا سے مل جائے اب اس کو فرائی ہونے دیتے ہیں اس میں میں گھڑ مسالہ پاورڈر ڈالوں گے جو ٹیسٹ وار بھی دھگو نہ ہو جائے دیرے دیرے یہ فرائی ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں میرا شب جی بن کے ریڈی ہو جائے گا فرائی ہو گیا اب میں اس پر پانی ڈال دوں گے اس کو اوبر لیں دیتے ہیں اس کو ڈھک دیں گے 2 منٹ کے لیے اوبر گیا ہے میرا شب جی بن کے ریڈی ہو گیا میں گش کو بند کر دوں گے اور الگ بڑتر میں شاپ کروں گے میں چل گے تو میرے چین کو لائک کریں شیئر کریں اور شبسکریب کریں موسیقی